پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہیں یا وہ ان ہائیڈنگ ہیں جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں اپیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاب ملے گا اگر فری فیر ٹرائبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاب ملے گا اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے اپنے اوت کلاج رکھتے ہوئے انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لے تو صاحب یہ بتائیے گا آپ گورڈ میں موجود تھے اور آپ نے افزار کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا جہاں پر جیس صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پائی اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے جج صاحب نے قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کافی دینی ہوتی اور آپ سے دسخط لینا ہوتا ہے جج صاحب نے نہ دسخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائن سے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عددت کی ترٹی نائن دن ہے چونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے اس میں سپیسپک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپنے کی بل نہیں ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی تری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے ہم نے ایک اوٹ کو یہ کہا تھا کہ عددت کے بعد کی پیریڈ میں یکم جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں آرینج کیا تھا جس طرح رسختی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن آرینج کیا ہے لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا تو دعا کے لیے ایک فنکشن آرینج ہوا ہے اس میں نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو لیکن اس پانکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میریج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے ان ویلڈ کنسیڈر کر لیا لہٰذا میں سات سال کی سزا دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی آدمی ادائیگی میں چار چار مہینے کی میس سزا دیتا ہوں اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دیئے وہ میکسیمم سزائیں دیئے ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم جج اس کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ کی باتی کہ آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنی دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے لیکن آہ اور عدلیہ کو یہی ہم ریکوست کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لے لیکن پبلک سے خان صاحب کیلئے یہ پیغام ہے اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کیلئے یہ پیغام ہے فرامن رہو برداشت کرو تحمل کرو خان صاحب کہہ رہے ہزار سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلے کرنی ہے پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے آٹھ تاریخ کو نکلو فرامن رہو اپنا حق رائے دہی استعمال کرو اپنے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم پوٹی فائب لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھتا ہے دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بکاز سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ہرڈ پارٹی فٹنس پرویوز کرنا چاہتے ہیں جو اس کی اس کا سب سے اہم گواہ ہے اور وہ آپ نے اس شلو پر عدالت کو نہیں کہا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پرویوز کریں گے اگر نام ملی اجازت ہم نے نام بتا دیا تو اسے اٹھا لیا دے گا اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ کلیر لیے بتا دے کہ وہ کون سا ایسا ہے دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پر پرشنٹ ڈالا جائے ان کو نقصان پہنچا جائے بجج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے اور جس صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازمہ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے تین بجے ہم نے ان کو کہا تھا ہم نو بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوز کر سکے لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی this is how this trial has been completed thank you جس پیسلے کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اب خوشہ بی بی اور افران خان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اب وہ نیا نکاح کریں گے نہیں دیکھو وہ جیج صاحب نے نیا نکاح کی ضرورت نہیں تبھی اس نکاح کہ وہ جو سیکنڈ میں نے سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح یہ وہ ویلیڈی ہے اور میں نے اس کو ویلیڈی کنسیڈر کیا اس کی ضرورت نہیں ہے البتہ جو بی بی کو رکھا ہے وہ گھر میں ہماری تو ریکویسٹ ہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی مو کریں گے کہ آپ نے بی بی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے بن کمرے میں رکھا ہے اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دی ہیں اور صرف ایک ہی کمرہ چوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی ہم کوٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں انشاءاللہ ہائی کورٹ میں مو کریں گے اور بہت جلد مو کریں گے ہائی کورٹ کے اگر چھٹیا نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹویک میں کریں گے بشرا بی بی کے ذریعے رابطے کی کوشش ہوئی تو اسی رابطے کی بنیاد پر یہ ایک عام بات بال چال رہی ہے اور سوشل میڈیا بھی کے رابطے کے لیے بشرا بی بی کو پنی گالا لے جایا گیا اور اب چونکہ وہ ڈیل مجھے اور نہیں ہو سکی تو آپ اس لیے یہ نہیں 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 اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کوئی ڈیل کی وجہ نہیں ہماری پہلے سی اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالا میں رکھ لیں خود انہوں نے کر دیا تھا اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ہے کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں ہے تینکیو جی